بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے دعوت سپیشل ریسیپی دیکھر آئی ہوں جو کہ تنگڑی کباب رائس پلیٹر اور یہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اس ریسیپی میں آپ کو تنگڑی کباب بنانا بتاؤں گی جس کو ہم سرف کریں گے خوشبودار پلاو رائس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بہت ہی بہترین سی چٹنی بنانا بتاؤں گی ٹیمارٹر کی چٹنی ہوتی ہے جو کہ اس طرح کے پلیٹر کے ساتھ سرف کی جاتی ہے اور یہ پلیٹر اتنے مزدار بنتا ہے ایک پر آپ بنا کے اپنے مہمانوں کو سرف کریں گے تو آپ کی تاریفیں ہی ہوتی چلی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو اپنے گھر والوں کے لئے بنا سکتے ہیں ڈنر پہ اور لنچ میں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے ون کیجی کی قریب ڈرم سٹکس لئے ہیں میں نے تھوڑی ہیلڈی والے لئے تھے مطبع اس کے اندر چھے سے ساتھ ادت ہی چڑے تھے ایک کلو کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دھو کے ڈرائی کر لینا ہے اور اس پہ ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اور کٹ جو ہے اس پہ میں نے تھوڑے گھہرے لگائے لیکن ایک ہی سائٹ پہ لگائے تھے اب اس کا مرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لسن ادرکا پیسٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون کے برابر وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اس کے اندر ایٹ کروں گی ہری مرچو کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون سیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون لیمن جوس ایٹ کریں گے اس میں 2 ٹی بل سپون کے برابر اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دہی آدھا کپ دہی ایٹ کرنے کے بعد آپ نے سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے سارا مسالہ اس کے اوپر اچھے سے لگ جائے اور اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے اس کا مائرنیشن ٹائم ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو بس اس کو میں 2 گھنٹے کے لیے ہی رکھوں گی اور اس پر آپ نے اچھی طریقے سے مسالہ لگا دینا ہے اس طرح سے تو اچھے سے آپ نے مسالہ لگانے کے بعد اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی چھوڑ دیجئے گا تقریباً 1,5 سے 2 گھنٹے کے لیے تو دیکھیں 1,5 سے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو رکھے ہوئے اب کیا کریں گے اس کو ہم پکا لیں گے ایک پین کے اندر تو تقریباً میں نے 4 ٹیبل سپون کے برابر آئل ایٹ کر رہا ہے اور اس طرح سے آپ نے جتنی بھی ڈرم سٹیکس ہیں ساری ایٹ کر دینی ہے اس کے اوپر اور اس کو ہم لو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تو ساری ایٹ کرنے کے بعد سارا مسالہ ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر اور دہی کا پانی اسی کے اندر ہی گلیں گی تو آپ نے لو میڈیم فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے 15 سے 20 منٹ تک اب یہاں پر ہم اس کے لیے رائس تیار کر لیتے ہیں تو رائس سب سے پہلے ہم وائل کریں گے تو پانی میں میں نے ایٹ کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون کے برابر نمک اب اس کے اندر ہم چاول ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے سیلا رائس لیے تھے اس کو دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو دیا تھا آدھا کلو کے قریب سیلا رائس ہیں یہ اب اس کو ہم وائل کر لیں گے تو سیلا رائس کو ہمیشہ فل کوک کرتے ہیں تو بس اس کو میں نے فل کوک کرنا ہے اور بس اس کو وائل کریں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں یہ اچھے سے وائل ہو جائیں گے تو دیکھیں رائس ہمارے وائل ہو گئے اب اس کو ہم چھان لیں گے اور سائٹ پہ رکھ لیں گے اب آجاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف یہ رائس کا ہی سٹیپ ہے تو ایک پین کے اندر ہم کیا کریں گے پتیلی کے اندر ہم نے اوائل ایڈ کر دیا ہے 4 تیبل سپون کے برابر 4 to 5 تیبل سپون کے برابر ایڈ کر دیجئے گا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پیاز تقریباً 2 تیبل سپون کے برابر تو ایک میڈیم سائز کی ڈلی لیتی پیاز کی میں نے اس کو میں نے آدھا ہی لیا ہے اور اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اس کو بس لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے پکانا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ایک ادت تیز پتہ زیرہ ایڈ کریں گے اس میں 1 تیبل سپون دارچینی کی دو سٹکس ایڈ کریں گے لاؤنگیں ایڈ کریں گے تقریباً 6 سے 8 ایڈت ہری لائچی ایڈ کریں گے 4 ایڈت 4 سے 5 ایڈت کالی والی لائچی ایڈ کریں گے اس میں 2 ایڈت بادیاں کے 2 پھول ایڈ کریں گے کالی مرچے ایڈ کریں گے اس میں 10 سے 12 ایڈت اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاس کے ساتھ ہی اب اس کے اندر ہم لسن اجرہ کا پیسٹ ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون کے برابر اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تو ابھی میں نے 1 فورس کپ کے برابر پانی ایڈ کیا ٹوٹل میں آدھا کپ پانی ایڈ کروں گے اس کے اندر مسارہ جلی نہیں اس وجہ سے میں نے پانی ایڈ کیا تھا اب اس کے بعد ہم دو ادھا چکن کیوبز ایڈ کر دیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آ جائے گا تو یہ ضرور ایڈ کیجئے گا مارکٹ میں جو پلاو رائز مل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے پلیٹرز کے ساتھ سرف کیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ یخنی ایڈ کرتے ہیں یا تو اس طرح کے کیوبز ایڈ کرتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پہ کیوبز ایڈ کر دیں ہیں اب دو چاول ہم نے بوئل کر کے رکھے تھے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو پانی ہم نے اسے لیے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تاکہ پانی کے اندر جتنا بھی فلیور ہے وہ سارا ان چاولوں کے اندر مکس ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایون کر دینا ہے اب اس کے اندر ہم کلر ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے دودھ لیا تھا تقریباً آدھا کپ کے برابر اس میں زافرانی فوڈ کارر ایٹ کیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے آدھے رائس کیو پر کیونکہ تھوڑے سے مکس ہوتے ہیں رائس تھوڑے سے وائٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے یلو کارر کی ہوتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے زافرانی کیوڑا وارٹر ون ٹیبل سپون کے برابر اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے لو میڈیم فلیم پر تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لئے اتنے ہم اپنا چکن چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری چکنیں بہت اچھے سے گل گئی ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ میں بہت اچھے سے گل جائے گی دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر ہی کوک کیا تھا تاکہ یہ اندر تک گل بھی جائے اور یہ بہت اچھے سے جوسی رہا ہے تو بس اس کو میں نے ہلکا سا مکس کیا ہے اب اس کی بات کیا کریں گے جتنے بھی لائک پیس ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اور جو مسالہ ہے اس کو ہم نے پین میں ہی چھوڑ دینا ہے سیکنڈ سٹیپ کے لئے تو یہ جو مسالہ ہے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے تھوڑا سا آئل تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر اس کی بات ہم نے اس میں کچھ ویجس اٹ کرنی ہے تو سبزیاں آپ کے اپنی مرضی ہے کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بس میں پیاز اٹ کر رہی ہوں ایک ادت بڑی سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اسی طرح سے میں نے ایک ادت بڑی سائز کی شملا مرچ لی تھی اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور سلائسز میں اس کے علاوہ میں نے ٹیمارٹر لیے وہ میں نے میڈیم سائز کی دو ادت لیے تھے اس کو میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے تھوڑا سا نمک اٹ کیا ہے چھٹکی بھر اب اس کو ہم ہائی فلیم پہ ایک منٹ کیلئے پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھا سا ایک فلیور آ جائے اور سبزی جو ہے آپ نے پوری گلانی نہیں ہے اس کا کرنچ برقرار رہنا چاہیے تو ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو پکتے ہیں اب کیا کریں گے جو لیک پیس ہم نے نکال لیتے ہیں وہ ہم اسی کی اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کو اور اس کو ہم نے دینا ہے سموک تو کوئلا جو تھا میں نے پہلے سے پکانے کے لیے رکھ دیا تھا مطبع دہکانے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک فلیور کا پیس لے لیں گے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے کوئلا تھوڑا سا آئیل اٹ کریں گے اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے تو اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اب ادھر میں آپ کو چاول دکھا دیتی ہوں چاول پر بھی ہمارا دم آ گیا اچھ سے تو یہ دیکھیں اس کو ہم میکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ایک خوشبودار اور بہت ہی مزیدار ذائقہ دار یہ رائس بن کے تیار ہوتے ہیں جو اسی طرح کی پلیٹرز کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم میکس کریں گے اور یہ ریڈی ہے تو ادھر ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم مزیدار سی ٹیمارٹر کی چٹنی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیے ہری مرچے آٹھ سے دس ادت تو یہ باریک والی ہری مرچے لیں گے جانے تو موٹی والی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک ادھر ٹیمارٹر باریک کٹا ہوا اور اس کو میں نے میڈیم سائز کا لیا تھا زیادہ بڑے سائز کا نہیں لیجے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ایملی کا پلپ ایڈ کریں گے اس کے اندر 1 فورد کپ کے برابر میں نے 2 ٹیبل سپون ایملی لی تھی اس کے اندر 1 فورد کپ پانی ایڈ کر کے پلپ بنا لیا تھا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر لسن ادھر کا پیسٹ یہاں پر میں پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ جانے تو سابود بھی ایڈ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون لے لی جیے گا تھوڑے سے پودینے کے لیفز ایڈ کریں گے 1 فورد کپ کے برابر اور اس کے اندر پانی نہیں جائے گا کیونکہ ٹیمارٹر کے اندر بہت پانی ہوتا تو دیکھئے چٹنی ہماری مزیدار سی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بہت بہترین چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے جو کہ اس طرح کے پلیٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھی رہتی ہے اس کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے اب ہم رائس پلیٹر ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک تھال لے لیا ہے اور تو سب سے پہلے کیا کریں گے رائس اٹ کریں گے اس کی اوپر رائس کا ایک بیٹ بنا لینا ہے آپ نے جتنے چاول ایک ٹائم پر سرف کرنے اتنے چاول اس کے اوپر آپ لوگوں نے بچھا دینے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے تنگری کباب رکھ دینے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے اور اس کے ساتھ جو ہم نے ویشٹیبلز کو سوٹی کیا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے ویشٹیبلز کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اور کچھ ویشٹیبلز بھی ایٹ ہو جاتی ہیں سرونگ کے ٹائم پر میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیا تھا اور اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کیا تھا بہت ہی بہترین رائس پلیٹر بن کے تیار ہوتا ہے اس کو بنانا بھی کافی آسان ہے اور اس کو آپ بنا کے اپنی دعوتوں پر سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین رہے گا آپ کے مہمان خوش ہو جائیں گے چاہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس کو بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنے جوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوئی تھی یہ چکن کی جو ہماری تنگری کباب تھے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئے تھے ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ